اس روز ہم جامعہ عثمانیہ کے کتب خانے کی سیر کر رہے تھے وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور کتب خانہ اتنا بڑا ہے کہ اسے دیکھنے اور اس کے رموز سمجھنے کے لیے سارا دن درکار تھا رفرنس اسسٹنٹ فاطمی صاحب ہمیں اپنے کتب خانے کا ایک ایک شعبہ دکھا رہے تھے میں نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں جلد فارغ کر دیں کیونکہ یہاں سے ہمیں دائرت المعارف پہ جانا ہے دائرت المعارف ہیدرباد دکن کا وہ شاندار ادارہ ہے جو بہت علصے سے عربی علوم پر نہ صرف تحقیق کر رہا ہے بلکہ اس دور میں بھی جب برد سقیل سے عربی کا علم اٹھتا جا رہا ہے یہ دائرت المعارف اپنی تحقیق کی بنا پر آج تک نئی نئی کتابیں شائع کر رہا ہے میں نے جو کہا کہ میں دائرت المعارف دیکھنا چاہتا ہوں فاطمی صاحب بولے کہ آئیے میں آپ کو دائرت المعارف دکھائے دیتا ہوں وہ مجھے ہمراہ لے کر کتب خانے کے پچھلے حصے کی جانب چلے میں سمجھا کہ کسی کھڑکی سے مجھے دائرت المعارف کی عمارت دکھا دیں گے مگر سب سے آخری علماری کے سامنے پہنچ کر انہوں نے ایک خانے میں سلیقے سے چنی ہوئی پچاس ساٹھ کتابیں دکھائیں جو بہت امدہ حالت میں رکھی ہوئی تھی جیسے پڑھنے والوں نے ان کے ورق ہاتھوں سے نہیں بلکہ پلکوں سے پلٹے ہوں گے کہنے لگے یہ ہے دائرت المعارف کی مدبوعات کا پورا سیٹ جو حیدرباد دکن کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے کے سب سے بڑے کتب خانے میں رکھا ہے لیکن آج تک ان کتابوں کو پڑھنے ایک شخص بھی نہیں آیا نہ کسی نے کتابیں دیکھنے کو مانگی اور نہ گھر لے جانے کو ایشو کرائیں یہ ہے دائرت المعارف ہندوستان کے کتب خانوں کا ایک علمیہ یہ بھی ہے عربی فالسی کا علم بس اب تھوڑے دنوں کا مہمان ہے اور اوپل سے غزب یہ کہ تاریخی کتب خانے عربی اور خاص طور پر فارسی کتابوں سے بھرے پڑے ہیں جب پڑھنے والے نہیں رہیں گے تو پھر یہ کتابیں کیوں رہیں گی جامعہ عثمانیہ میں بڑی روشن کشادہ جیتی جاگتی لائبری ہے جس میں اب پونے چار لاکھ کتابیں ہیں وہاں اردو فالسی اور عربی کی چھپی ہوئی تیس ہزار اور قلمی دو ہزار کتابیں موجود ہیں مگر وقت کی دور میں یہ زخیرہ اور یہ زبانیں اب دوسری زبانوں سے پیچھے رہی جاتی ہیں جامعہ عثمانیہ میں یہ کتابیں تو ہیں مگر ان کے ہونے سے کبھی وہ جو ایک رانائی خیال تھی وہ اب کہاں جیسا کہ پروفیسر گو پیچند نارنگ نے کہا عثمانیہ یونیورسٹی لائبریری میں بھی بہت بڑا زخیرہ ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی کا کردار اب وہ نہیں ہے اورینٹل سٹڈیز کے معاملے میں علوم اسلامیہ کے معاملے میں یا اردو تحقیقات کے معاملے میں جو مولوی عبدالحق کے زمانے میں ہوا کرتا تھا یا جس زمانے میں وہاں دارو ترجمہ نام سے جس میں وحید الدن سلیم تھے اور کسی زمانے میں علی بلگرامی تھے اور دوسرے حضرات تھے جنہوں نے کتنا محتم بشان کام کیا عثمانیہ یونیورسٹی سے ظاہر ہے کہ اب وہاں ایک معاملی اردو کا شعبہ ہے اور وہاں جتنا استفادہ ان زخائر سے ہو سکتا ہے شاید نہیں ہو رہا یہ تھے پروفیسر گو پیچند نارنگ اور یہ ہے تذکرہ اس عظیم الشان زخیرہ کا جو سالال جنگ میوزیم لائبریری کہلاتا ہے اور حیدر آباد دکن کی موسیٰ ندی کے کنارے محرابوں اور گمبدوں سے آراستہ ایک عمارت میں ہر اس شخص کے لئے کھلا ہوا ہے جسے علم کی جستجو ہے یہ کتابیں حیدر آباد کے اس گھرانے نے جمع کی تھی جس کے ہونہار فلزند ریاست کے وزراء آزم مقرر ہوا کر دے تھے سالال جنگ خانوادے نے سوہ تین سو سال پہلے یہ قیمتی کتابیں جمع کرنے کا کام شروع کیا تھا سالال جنگ اول میر تراب علی خانے اسے بازابتہ کتب خانے کی شکل دی ان کے بیٹے میر لائق علی خانے اس میں دنیا کی نایاب اور نادر کتابیں شامل کی اور پھر ان کے پوتے میر یوسف علی خان سالال جنگ سوہم نے اسے اتنی ترقی دی کہ لوگ انہی کو اس کتب خانے کا بانی کہتے ہیں میر یوسف علی خان صرف تئیس برس کی عمر میں ریاست حیدر آباد کے وزیر آزم بنائے گئے مگر اس کام میں ان کا جی نہ لگا صرف تین سال بعد وہ وزارت عزمہ چھوڑ کر اپنی دلچسپی کے میدان میں جا پہنچے انہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں سفر کرنے اور نایاب کتابیں، نادر چیزیں، جواہرات اور تاریخی یادگاریں جمع کرنے کا شوق تھا دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنے محل کو عجائب گھر بنا ڈالا اور ان کا یہ میوزیم اور ان کا یہ کتب خانہ آج بھی ان کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کتب خانہ سالال جنگ میں ہاتھ سے لکھی ہوئی عربی، فالسی، اردو اور ترکی کتابوں کی تعداد نو ہزار سے زیادہ ہے یہاں صرف قرآن مجید کے تقریباً چار سو نسخے ایسے ہیں کہ ان کی زیارت سے دل نہیں بھلتا مغلوں سے پہلے کے چودوی صدی کے خط گلزار میں لکھے ہوئے ایسے ایسے قرآن ہیں جن کے اوراق پر معلوم ہوتا ہے کہ گلزار کھلے ہیں ایک قرآن صرف پندرہ صفات پر مشتمل ہے اور اگلچہ باریخ خط ہے مگر اتنا صاف اور واضح ہے کہ بہ آسانی پڑھا جا سکتا ہے کتب خانہ سالال جنگ کے زخیرے کی ایک اور دولت مصور نسخے ہیں جن میں گزرے وقتوں کی مصوری کے شہکار شامل ہیں مثلاً ایک کتاب جس پر کتب خانہ سالال جنگ کو بجا طور پر ناز ہے مجالی سلو شاہ صوفیہ کا تذکرہ سلطان حضیر مرزا کا لکھاوا ہے مگر ہمارے بابر نے لکھا ہے کہ کمال الدین حسین کا جو علی شیرنوائی کے حمصر اس میں بھی پورے صوفیوں کی تصاویر کے ساتھ ان کا تذکرہ آئے کہ انہوں نے کس طرح دنیا میں محبت کی اور اس کے ذریعے سے ان کو اصلی محبت ملی یہ اسفحان اسکول کا ہم اس کو خرار دیتے ہیں مگر شیراز کی اس پر چھاپ بہت ہے یعنی صوفیہ کے چھائروں کے کافی تذکرہ ہیں اور illustrated بھی تو سب سے اچھا یہ ہے اس کا دوسرا اور ایک نصرہ ملتا ہے مگر اس میں 20-25 ہی illustrations ہیں اس میں 71 71 یہ دیکھیں آدم سے انہوں نے شروع کیا ہے یہ کس طرح خلقہ ہوئی ہے اب وہ بتاتے بھی ہے حضرت یوسف پہ آئے پہ ابراہیم وغیرہ وغیرہ ہوتے بھی مختلف صوفیوں یہ یوسف کا فرشتے سجدہ کر رہے ہیں یہ یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام ان کی محبت ان کی تصویر بھی ہے ان کی تصویر اسی طرح محمد قلی قطب شاہ کا دیوان ہے جس کا دنیا میں صرف ایک نسخہ ہے اور وہ قطب خانہ سالال جنگ میں محفوظ ہے یہ دیوان سولویں صدی کے آخر میں خود محمد قلی قطب شاہ کے دور میں لکھا گیا تھا اس میں دس تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں اتفاق سے اسی جلد میں عبداللہ قطب شاہ کا دیوان بھی بندہ ہوا ہے پھر خمسہ نظامی ہے جو جہانگیر کے دور میں لکھی گئی تھی اس میں پانچ مسنویاں ہیں اور تصویریں بھی ہیں اس قسم کے پانچ یادگار اور تاریخی مخطوطوں پر ایک جامع کتاب چھاپی جا رہی ہے جو فائف الیلسٹریٹڈ منسکرپٹس آف سالال جنگ میوزیم کہلائے گی اور جو قطب خانے کے ائر کنڈیشنڈ کمرے میں بند ان نادر کتابوں اور تصفیروں کو عام لوگوں کے گھروں تک پہنچا دے گی اسی طرح ایک اور تاریخی کتاب اشیرات الاسلام چھپ رہی ہے اس کتاب میں تمام اسلامی احتام جمع کیے گئے ہیں یہ محمد بن ابی بکل سمرقندی کی تصنیف ہے جس کی وفات سن پانس سو تہتر ہجری میں ہوئی تھی دکن میں اس کا جو نسخہ محفوظ ہے اس کے متعلق خیال ہے کہ خود مسننف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے دکن کی سلزمین بہمنی بادشاہوں سے بھی بہت پہلے سے علم و عدب کا گہفارہ رہی ہے پھر مسلمانوں مغلوں فرانسیزیوں اور انگریزوں کے دور میں بھی اس خطہ ہند کا ہر لمحہ تاریخ ساز لمحہ بنا ہے اور تاریخ کے علم کی خوش نصیبی ہے کہ ان لمحات کا عظیم و شان ریکارڈ آج تک محفوظ ہے حیدر آباد میں آندھر پردیش کے آرکائیوز میں پہلے پہل صرف سرکاری اور تاریخی ریکارڈ کی حفاظت کی جاتی تھی مگر بعد میں وہاں ایک کتب خانہ بھی قائم ہوا جس میں ٹیپو سلطان کے زمانے کی تاریخ فتح المجاہدین کلیاتِ علی عادل شاہ اور نورس نامہ جیسی یادگار کتابیں شامل ہیں حیدر آباد کے سٹیٹ آرکائیوز میں جو دستاویزیں محفوظ ہیں ان کا احوال ڈاکٹر زیاد دین احمد شاکیب بتا رہے ہیں جو خود بھی ان آرکائیوز سے وابستہ رہے ہیں انہیں حیدر آباد میں جو آندرہ پردیش کا آرکائیوز ہے خود تنہا وہاں دو کروڑ کاغذ تو مغلوں کے ہیں اور ان کے علاوہ بہمانیوں کے قطب شاہوں عادل شاہوں بری شاہوں اور انگریزوں کے بہت سے کاغذ ہیں قدیم ترین کاغذ تو اس دور کے ہیں جب ابھی تیمور زندہ تھا اور فیروس شاہ بہمانی کے فرمان سن چودہ سے چھے کا ہے جو میں سمجھتا ہوں قدیم ترین کاغذ ہے جو سرکاری داروں محفوظ ہے ڈاکٹر زیاودین احمد شاکیب حیدر آباد کا ایک کتب خانہ دل کو بہت دکھاتا ہے یہ نایاب کتابوں کا ایک ایسا چشمہ ہے جو خزاں کے پتوں تلے چھپ گیا ہے البتہ اتنا ہے کہ علم کی پیاز بجھانے والے اب بھی ان پتوں کو سرکا کر دو چار گھونٹ پی لیا کرتے ہیں یہ کتب خانہ سعیدیہ ہے جو مدراز کے عظیم علمی گھرانے کے ایک فلزند مفتی مولوی محمد سعید خان کی یادگاہ تھا کتب خانہ سعیدیہ میں چار ہزار سے زیادہ نایاب قلمی کتابیں ہیں اسلامی تاریخ اور دکنی تمدن پر بڑا زخیرہ موجود ہے ٹیپو سلطان اور لورڈ کلائف کے ذاتی خط اور کئی شاہی فرمان محفوظ ہیں بس اس کا علمیہ یہ ہے کہ اتنے بڑے خزانے کی دیکھ بھال کرنا اب مشکل ہو گیا ہے چنانچہ کتب خانہ سعیدیہ زیادہ تر بند رہتا ہے اگر اس کو دن کی روشنی اور تازہ ہوا نصیب نہ ہوئی تو یہ بے مثال دولت بھی وہیں پہنچ کر دم لے گی جہاں مفتی سعید مرہوم چین کی نیند سو رہے ہیں خدا انہیں جنت نصیب کرے اور ان کی کتابوں کو نئی زندگی حیدر آباد میں کتابوں کا ایک اور زخیرہ اردو اور خصوصا دکنی عدب کی تاریخ میں جگہ پائے گا اور وہ ہے ادارہ عدبیات اردو کا کتب خانہ اس کتب خانے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف کتابیں ہی نہیں بلکہ عدب نوازوں اور علم دوستوں کا خون اور پسینہ بھی شامل ہے برے صغیر میں جب اردو کی نئی نئی چھپائی شروع ہوئی اس وقت کی کتابیں ادارہ عدبیات اردو میں موجود ہیں پرانے اخباروں کے فائل ہیں سنہ 1814 میں ہنری مارٹن اور ملزا فطرت نے بائبل کا جو اردو تلجمہ کیا تھا وہ یہاں محفوظ ہے مختوتات میں حضرت خاجہ بندہ نواز کا چکی نامہ اور شیخ اشرف کی نو سرحار یہاں موجود ہے مگر ان کتابوں میں اس خون میں اور اس پسینے میں اب کچھ آنسو بھی شامل ہوا چاہتے ہیں آئیے دیکھیں اس ادارے کے متعلق پروفیسر گوپی چند نارنگ کیا کہتے ہیں ایک زخیرہ اور ہے اور دکھ ہوتا ہے ذکر کرتے ہوئے جسے ڈاکٹر مہیددین قادری زور مرہوم و مغفور خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے کیونکہ انہوں نے کوئی چار ہزار پانچ ہزار سے بھی زیادہ اردو فارسی عربی مختوتات بالخصوص اردو اور فارسی قدیم تذکرے اور دکنی عدبیات کی پرانے تمام دواوین کلیات اور ایسی کتابیں نسل کی بھی داستانیں وغیرہ ادارہ عدبیات اردو انہوں نے اپنی ذاتی گرہ سے اس کے لئے زمین خریدی ادارہ بنایا اسے چلایا لیکن ان کی بے وقت موت سے اب اس ادارے میں وہ کام نہیں ہو رہا جو کسی زمانے میں اس سے توقع کی جاتی تھی اور چار یا پانچ جلدوں میں تذکرہ مختوتات ادارہ عدبیات اردو چھپا ہوا ہے اور اس میں سب سے بڑا زخیرہ قطب شاہی اور عادل شاہی زمانے کے شاعروں عدیبوں مسننفین اور ان کے علاوہ شاہی فرامین اور اس عہد کی جو تاریخی دستاویزات ہیں اور جو کاغذ ہیں سرکاری اور قانونی اور عدالتی اور ریاست کے وہ سب وہاں محفوظ ہیں اور ان کے بارے میں خبریں یہ آتی ہیں چونکہ اب وہاں نگرانی کا ٹھیک انزام نہیں استفادہ بھی اتنا اس کا دائرہ وسی نہیں ہے کیونکہ ظاہرے جب محتمیم ہی نہیں اور مالی حالت اچھی نہیں ادارے کی تو بہت سے چیزیں وہاں سے گم ہو رہی ہیں اور بہت سے دوسرا جو زخیرہ ہے وہ سب کا سب گرد چاٹ رہا ہے اور دیمک اس کو کھا رہی ہے نتیجہ اس سے کیا نکل سکتا ہے اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں موسیقی